ہلو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ما یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں مزیدار پنجیری کی ریسپی اس سے پہلے پلیس سبسکرائب کر لیجئے میری چینل کو پریس کر لیجئے بیل آئیکن گٹن کو تو گیٹ دو نوٹیفیکیشن اور پنجیری بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اس کے کچھ سٹیپ سے اسے فالو کیجئے اور انجوائی کیجئے سردیوں میں مزیدار پنجیری کو اس کے لیے ہمیں چاہیے اکھروڑ سو گرام پستے سو گرام چھوارے ہم نے پانچ سے چھے دانے لینے ہیں اور بادام ہم نے لیے ہیں سو گرام سوف ہم نے لیے چار سے پانچ کھانے کے چامت چار مغز ہم نے لیا ہے سو گرام کھوپرا بھی ہم نے سو گرام لیا ہے مخانے ہم نے لیے ہیں تقریبا ایک باول کشمش ہم نے لیے پچاس گرام لائچی کا پاورڈر ہم نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ مصری ہم نے لیے ہے پچاس گرام گوند ہم نے لیے ہے پچاس گرام آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور گھی میں نے لیا ہے تقریبا دو سو گرام اس کے اندر سب سے پہلے میں مخانی ڈال کے فرائے کر رہی ہوں مخانوں کا کلر جیسے تھوڑا اچھا ہو جائے کرسپی کرسپی ہو جائے فرائے ہو کے تو ہم اس کے بعد اس کو نکال لیں گے ایک سائٹ پر کر دیں گے اس کے بعد ہم جو ہے اور پھر اس کے بعد جو گھی ہے اس کو ہمیں سلو آنچ پہ ہی رکھنا ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہے گوند اور گوند ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے پکا لینا ہے فرائے کر لینا ہے کہ یہ جو گوند ہے اس کا کلر چینج ہونے لگ جائے اور یہ پھول جائے اور جیسے ہی یہ گوند پوری پھول جائے گی اچھے سے کرسپی ہو جائے گی اس کو ہم جو ہے اتار لیں گے اور اتارنے کے بعد تھوڑے دیر رکھیں گے پانچ سے ساتھ منٹ اس کے بعد ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے فوراں اور گرائنڈ کرنے کے بعد یہ پورڈر فارم میں ہو جائے گی اس کو ہم پھر پنجیری میں اینڈ میں مکس کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم آئل کے اندر جو ہے کشمچ ڈال رہے ہیں کشمچ ڈالنے کے بعد ہمیں کشمچ بھی ڈال کے ہرکے فرائے کرنے ہیں کشمچ پھولے پھولے ہو جائیں گے اور جب یہ کشمچ پھولے ہو جائیں اس کو بھی ہمیں اتار کے سائٹ پر کر لینا ہے اب یہ ساری چیزیں ہماری جو فرائے کیوئی ہیں ان کو ہم ایک جگہ کر لیں گے جیسے ہم نے مکانے پہلے فرائے کیے اس کو ایک جگہ کیا گوند ہم نے فرائے کر دی اس کو پی سی ایک جگہ کر دی اور اس کے بعد اب یہ کشمچ ہم نے فرائے کر لیا ہے پھولے ہو گئے اس کو بھی ہم ایک جگہ کر دیں گے اور اب اس کے بعد ہم پنجیری کی ریسپی جو مزید ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ فرائے والی چیزیں ہماری ایک جگہ ہو گئی ساری اب جو ہے میں نے ایک کب سوجی لی ہے اسی والی گھی کے اندر میں رال رہی ہوں سوجی کو اور اس کو ہمیں فرائے کر لینا ہے اچھے سے بھون لینا ہے اس کو ہمیں ایسے بھون لینا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے اور اس کے اندر سے خوشبو آنا شروع ہو جائے جیسے جو بھونی وی سوجی کی خوشبو ہوتی ہے اس کو آپ نے اس سٹیج تک پکانا ہے کہ سوجی پوری اچھی نرام بھون جائے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر میں نے لائچی کا پاورڈر ڈال دیا ہے تاکہ خوشبو آ جائے سوجی کے اندر ہی اور بھی آپ کی مرضی ہے آپ جو ہے سوجی کے اندر پہلے لائچی کا پاورڈر رال دیں یا بعد میں پکانے کے بعد اینڈ میں ڈال دیں اپ ٹو یو ہے کہ آپ کس طرح ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں سوجی کا کلر ہمارا چینج ہو گیا ہے میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور اسے چار سے پانچ منٹ میں نے تھنڈر کرنے کو رکھ دیا ہے سوجی کو اب اس کے اندر میں نے سب سے پہلے مخانے آٹ کر دیئے ہیں مخانے کے بعد میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کشمش جو ہم نے فرائے کیے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور کشمش ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر اس کے اندر ڈالنا شروع کر دوں گی بادام کو میں نے پیس لیا تھا پساوہ ڈالا ہے آپ دردرہ سا بھی پیس سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے مکس کر رہی ہوں اس کے بعد میں جو ہے اس کے اندر مزید چیزیں ڈالنا شروع کر رہی ہوں اب میں اس کے اندر جو ہے اخروٹ پساوہ ڈال رہی ہوں تھوڑا بارک پساوہ یا آپ جیسے پساوہ ڈالنا چاہیں اس طرح ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چار مغز اس کو بھی میں نے پیس لیا ہے آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں چار مغز میں نے یہ بچوں کے حساب سے کر رہا ہے جیسے بچے ڈرائی فروٹس کھانے میں تنگ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ہے آپ اس کو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں میں نے پساوہ ڈالا ہے اس کے اندر پھر میں ڈال رہی ہوں پستا وہ بھی میں نے پیس لیا تھا ٹھیک ہے اس کو بھی میں مکس کر لوں گا اس کے اندر ڈال کے اور اب یہ کھوپرا بھی میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے اندر اب دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر جو ہے یعنی کتنا اچھا کلر آنے لگ گیا ہے چیزیں ڈالنے کے بعد اور اب جو ہے اس کے اندر گون جو ہم نے پیسی تھی وہ بھی ڈال دی ہے اور گون ڈالنے کے بعد ہم اسے دوبارہ پیسیں گے اور سوجی جو ہے تھنڈی بلکل نہ ہو یعنی ہلکی ہو کہ آپ ہاتھ اور چیزیں ڈال سکے اس کے بعد چھوارے جو تھے وہ بھی پیسے میں میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر اور اب جو ہے الائچی پورڈر میں نے آدھا اس وقت ڈال دیا تھا اس میں آدھا ابھی ڈال رہی ہوں خوشبو کے لیے تو آپ کے مرضی ہے آپ سارا پہلے ڈال دیں تھوڑا رکھ لیں تھوڑا بعد میں ڈال دیں تاکہ اس کے اندر خوشبو ہے یہ مصری ہے جو میں نے پیس لی تھی اس کو بھی پیسا ہوا کر کے میں نے ڈالا ہے اس کے اندر تاکہ مٹھاس آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں آپ زیادہ مصری یوز کرنا چاہے تھوڑی زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب دیکھیں پنجیری بلکل تقریبا ریڈی ہو گئی ہے اوپر سے میں نے کشمش اور تھوڑے ڈرائی فروڈ سال دی ڈیگوریشن کے لیے ریسپی میری بلکل تیار ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی کرسپی بنی ہے پنجیری ٹرائی کیجئے گا آپ ریسپیوں شیئر کیجئے گا آپ نے ایکسپیریئنس